سسٹم اللہ عزوجل نے ہمارے باڈی کے اندر اتنا زبردست بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے دل کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے جلد کی خون کی نالیوں کی جو مقدار ہے اس کی طرف تیزی سے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے خون کا بہو بڑھ جاتا ہے جب خون کا بہو بڑھ جاتا ہے تو دوسری طرف ہمارے پسینے پیدا کرنے والے جو غدود ہوتے ہیں ان کو بھی ایک آرڈر آتا ہے ہمارے برین کی طرف سے کہ وہ اپنا کام شروع کر دیں کیونکہ جب ہمارے جسم میں پسینہ بننا شروع ہوتا ہے تو پسینہ بننے کی وجہ سے جو بہار کے ایٹماؤسیویر سے آتی ہے ہیمیڈیٹی یعنی جس کو نمی آپ جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے جسم سے ٹکڑاتی ہے تو وہ پسینہ کی شکل میں بہار آتی ہے جب پسینے کی شکل میں بہار آتی ہے تو ہمارا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ اس کو نورمل ڈاؤن کر دیتی ہے تو یہ سسٹم اللہ عزوج نے ہماری باڈی میں بنا کے رکھا ہوا ہے تو دوکس صاحب یہ تو اس طرح سے وہ ایک یہ پروٹیکٹیو میکنیزم ہے بلکل اگر یہ پسینے کا عمل نہیں ہوتا تو انسان کے جسم کے اندر کو جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا بلکل اسی طرح کہ جو دماغ میں بڑھ جائے ٹیمپریچر دماغ کے اندر بھی نقصانہ شروع ہو جائیں گے بلکل دماغ کے اندر بھی نقصان پسینہ نکلنے کے بھی اپنے کوئی فائدے بھی ہوں گے پسینہ نکلنے کے بے شمار فائدے ہیں اب دیکھیں جائے اگر بالفرض پسینہ نہیں نکلتا ہے تو ایک بیماری ہے جو بڑی کومنسی ہے جو پچھلے دنوں باب المدینہ میں کافی نقصان جس سے ہوا تھا ہم لوگوں کو کافی جو زانے ہیں اس میں ضائع ہوئی تھیں وہ ہے ہیٹ سٹوک یا سن سٹوک سیکھے نا اب سن سٹوک میں بسیکل ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تھرماسٹیٹ ہوتا ہے جو بڑی کو کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کا جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پسینہ میکنیزم ہوتا ہے پسینہ بنانے کا وہ نہیں آتا اور جب وہ پسینہ نہیں آتا تو آپ کا بڑی ٹیمپریچر ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب جسم کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا بخار کی کیسیت پر آنا ہیتی ہے حالانکہ وہ بخار نہیں کہہ سکتے جیسے دماغ پر بھی آتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ انکونچس یعنی بے ہوشی اور پھر کوما کی طرف چلے جاتا ہے یہ سب پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ سٹوک میں ہیٹ سٹوک میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پسینہ اگر نہیں آرہ آدمی کو تو اس کی وجہ سے اس بیماری کی طرف بھی جا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی چیز بنائی ہے تو پلا مقصد نہیں ہے پسینہ آنا بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پسینہ شاید ہمارے لیے بہت نقصان دے ہیں لوگ بلتے ہیں کہ سمیل آرہی ہے یہ آنا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فائدہ ہوتا ہے پسینہ کے اندر جو عمومن اگر سٹیڈی دیکھیں اس کے اندر جو نکلتی ہے جو جسم میں سے پانی نکلتا ہے اس میں سے کچھ ایسے مادے بھی نکلتی ہوتا ہے جو جسم کو ضرورت نہیں ہوتا ہے فاضل مادے بھی نکلتی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ضائع ہوتی ہیں آپ کے باڈی سے نکل جاتی ہیں جس کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک تو یہ عمل چلتا ہے دوسرا ہے اس کے جو فائدہ ہوتا ہے یہ پسینہ نکلنا ایسیلف جو ہے نا آپ کا ویٹ ریڈیسنگ یعنی وزن کم کرنے میں بھی فائدہ دیتا ہے آپ نے دیکھا نا کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسرسائز میں بسیلی کیا ہوتا ہے آپ کو پسینہ ہی آرہا ہوتا ہے نا اور پسینے سے کیا ہوتا ہے وہ کیلوریز اندر کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے تیمپریچر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے وہ پسینہ آرہا ہوتا ہے وہ کیلوریز جو برن ہو کے باہر نکل رہی ہوتا ہے جل کے باہر نکل رہی ہوتا ہے تو بیسیکلی پسینہ تو آپ کو ایک طرح سے اور فائدہ مند ہو گیا کہ آپ کو پسینہ آیا آپ کی کیلوریز برن شروع ہو گیا بیماریاں ہوتی جو میں فلود ریٹینشن ہو جاتی ہے اور دوائیوں کے سائیڈ ایفیکس بھی ہوتا ہے جسم کے اندر پانی بھر جمع ہو رہا ہوتا ہے تو اگر پسینہ آرہا ہو تو اس کنڈیشن کے اندر یہ فائدہ مند ہو ان کے لئے ہاں اس میں ابھی جیسے آپ نے فرمایا فلود ریٹینشن مطلب جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے عمومن فیٹس میں ہوتا ہے سکن کے اندر جمع ہو جاتا ہے یہ جو مطلب جلد ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے سوجن کی کیفیت ہے جاتی ہے کہ جسم سوجن سی آنے لگ جاتی ہے تو وہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بیسیکلی وہ تو پھر پانی کی کمی ہو گئی آپ کے جسم کے اندر وہ آپ ایکسکریٹ نہیں کر پا رہے آپ اس کو اخراج نہیں ہو رہا آپ کے جسم سے خارج نہیں ہو رہا ہے اب خارج ہونے کے دو تین طریقے یا تو آپ فضلہ کے ذریعے خارج ہوگا یا یورین کے ذریعے خارج ہوگا یا پسینے کے ذریعے خارج ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی ایک سسٹم اس میں کام نہیں کر رہا ہے اسی طریقے سے تو یہ کہیں نہ کہیں تو وہ جائے گا نا باڈی کے اندر جب وہ جمع ہوگا تو وہ لازمی بات ہے آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا فائدہ نہیں پہنچائے گا تو یہ چیزیں آنا قدرتی طور پر ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مزید ہیں